جللہ شانہو کا وعدہ ہے اور وہ وعدہ اس طرح سے فرماتا ہے جو مظلوم کیت کی حالت میں قتل کیا گیا اور جسے مظلوم کی حالت میں اسے قتل کیا گیا ہے اس حال میں وہ قتل ہوا کہ وہ مظلوم تھا یعنی مظلومیت کی حالت میں اگر کوئی شخص قتل ہوگا تو قرآن کا وعدہ یہ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْتَانًا تو ہم اس کے ولی کو ہم اس کے وارث کو طاقتور بنائیں گے ہم اسے قوت عطا کریں گے طاقت عطا کریں گے جو بھی مظلومیت کے عالم میں قتل کیا جائے گا وعدہ الہی یہ ہے کہ اس کے وارث کو اللہ طاقتور بنائے گا صاحب قوت بنائے گا اور اتنا صاحب قوت بنائے گا کہ وہ انتقام لینے پر قادر ہوگا انتقام لے گا فَلَا يُسُرِ فِي الْقَتْلِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا پس اس کو بھی چاہیے کہ قتل میں اسراف نہ کرے قتل میں اسراف نہ کرے اس لیے کہ وہ مدد کیا ہوا ہے اس کی مدد کی گئی ہے اور مدد کرنے والا پروردگار عالم ہے یہ آیت بھی اپنی جگہ پر بہت عظیم ہے اور اس پر غور کرنا چاہیے کہ مظلومیت کی حالت میں مارے جانے والے شخص کے ورثہ کو اللہ طاقتور بنا دیتا ہے مگر یہ طاقتور جب بن جائے تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ قتل میں اسراف نہ کریں زیادتی نہ کریں اگر زیادتی کریں گے تو وہی کام ہو جائے گا کہ جو اس سے پہلو نئے انجام دیا ہے مظلوم کے وارث کو خدا طاقتور بناتا ہے کوئی بھی مظلوم اس بات کو ذہن نشی اس بات کو دل میں جگہ نہ دے کہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے اس کا کوئی سپوٹر نہیں ہے اس کو کوئی اہمیت دینے والا نہیں ہے بلکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو بھی مظلوم قتل کیا جائے گا اللہ اس کے ورثوں کو طاقتور بنا دے گا اور وہ اتنا طاقتور بناے گا کہ بدلہ لینے پر قادر ہو جائیں گے لیکن ان کو بھی چاہیے کہ وہ قتل میں اسراف نہ کریں بدلہ لینے میں زیادتی نہ کریں اس کی زیادتی بہرحال زیادتی ہے کہ جس کو بہرحال اللہ برداشت نہیں کرتا اور ہر مصرف اور کذاب اور زیادتی کرنے والے کو خدا سزا دیتا ہے یہ آئر عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے لیکن اس کا اصل وارث جو ہے اور اس کا اصل حدف جو ہے وہ مظلوم کا قتل ہونا اور ولی وارث کا طاقتور ہونا یہ دو چیزیں ہیں جو اس میں غور کرنے کی ہیں امام حسین علیہ السلام سے زیادہ حالت مظلومیت میں کوئی قتل نہیں کیا گیا کہ امام حسین خود فرماتے ہیں مجھے رولا رولا کے مالا گیا رولا رولا کے قتل کیا گیا اور تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام تین دن کے بھوکے پیاسے بے کسی کی حالت میں شہید ہوئے ہیں امام علیہ السلام سے زیادہ کوئی بے کس نہیں امام حسین علیہ السلام بہتر ساتھیوں کے ساتھ زمین کربلا پر شہید کیے گئے اور مظلومیت کی حالت میں شہید کیے گئے ایسی مظلومیت کی حالت کہ تاریخ خود تاریخ کو رونا آتا ہے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پر تو آپ اندازہ فرمائے امام حسین علیہ السلام سے زیادہ کوئی مظلوم نہیں ہے اور وارث امام حسین علیہ السلام امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام ہے جو پردہ خیوت میں ہیں اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے اور وہی انتقام خون شہیدان کربلا لینے والے ہیں امام حسین علیہ السلام کا اصل وارث امام حسین علیہ السلام کے اصل وارث اور اصل منتقب امام زمانہ علیہ السلام ہے جو آپ کا انتقام لیں گے اور آپ کے خون کا بدلہ لیں گے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر ظلم کیا اور آپ کو شہید کیا اور یہی نہیں ہے کہ صرف اتنا ہی ہو کہ جو شہید کرنے والے ہیں بلکہ زیرت وارسہ میں ایک اور بات کہی گئی ہے اور وہ یہ کہ جس نے سنا اور سننے کے بعد اس فعل پر راضی ہو گیا وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہے جو قتل کرنے والے تھے لہذا امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پر نفرین کرنا ان سے نفرت کرنا انسانیت کا فرض ہے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس سے نفرت کرے قاتلین قاتلان سید الشہداء علیہ السلام وہ قاتل ہے جن سے نفرت کرنا انسانی فرض ہے اور ان پر لانت کرنا قرآن کا حکم ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طور پلان کو نفت صرف عقارری круг了 انسانیت کا مطلب ہے